السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 381 تین سو اکاسی بہت دھیان سے سنیے حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ امجز بنانے والے امجز بنانے والے امجز بنانے والے یہی جملہ لکھیں آگے پیچھے کوئی جملہ نہ لکھیں اس لیے کہ نسائی میں یہی جملے ہیں ایک ورطبہ اور پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس طریقے پر کہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو اور دل اور زبان سے کہے ہوئے دل اور دل زبان سے کہے ہوئے کلمات کے تصدیق کرتا ہو یقین کے ساتھ پڑھے یہ کلمات تو پڑھتے ہی پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور جس بندہ پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑھ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے دے یہ حدیث نسائی میں ہیں عمل اليوم واللیلہ میں ہیں تو میں نے یہ کلمہ پڑھا تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں خوب تھنڈی ہے یہ کلمہ پڑھا یہ کلمہ پڑھتے ہیں میرے لئے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف نظر رحمت سے دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھو گے تو آپ کے لئے بھی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی نظر رحمت سے دیکھیں گے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اس وقت میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرنا حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو یہ دعا بہت بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے ترغیب 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 کے حاشی بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اور بندی حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیو تو شیطان بہت روتا ہے شیطان کہتا ہے کہ اس کی دعا تو قبول ہو گئی یہ تو بچ گیا یہ تو جنت میں چلا گیا تو میرے ساتھ یہ بھی پڑھ لو کہ اے اللہ پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اب وہ کلمات پھر میرے ساتھ پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد جس نے بھی پڑھا اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں دوسرا میں نے دس دس مرتبہ دروش شریف پڑھنے کو کہا تھا الحمدللہ سب جگہ سے اب میں سے جا گئے کئی لوگوں نے دروش شریف پڑھے جن لوگوں نے دس دس مرتبہ صبح اور شام دروش شریف پڑھے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالو ومنوالو ان کو اور ان کے اولاد کو ہمیں اور ہماری اولاد کو جنہوں نے اسمس کیا ان کو اب دنیا میں بھی جنت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرمائے اور ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بوس کرنے والے کے بوس کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے ہم سب کی اور ان سب کی جنہوں نے سمس کیا جنہوں نے دس دس مرتبہ صبح شام درست شریف پڑھ لیا ہمارے کہنے کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہم سب کی اور ان سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور ایک نصیحت یاد کر لیجئے روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا ضرور مانگ لو اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ یہ عربی کے جملے ہیں عربی نہ پڑھ سکو اردو میں کہہ دو اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرماؤں ایمان پر موت آگئی حسن خاتمہ ہو گیا ساری کامیابیہ مل گئی اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا یہ آدمی ہمیشہ گل جہنم میں چلا گیا اللہ تعالی ہم سب کے لئے حسن خاتمہ مقدر فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین